اسلام علیکم آج میں بات کروں گا law relating to losses section 56 to 59A income tax ordinance 2001 یہاں میں آپ کو یہ پتہ چلوں یہ اس کا income tax ordinance کا part 7 ہے جو کسی بھی company میں کسی بھی firm کو کسی بھی business میں نقصانات کو ظاہر کرتا ہے یا ان کو کسی بھی طور پر مالی فائدہ دینے کی طور پر یہ قانون ظاہر کرتا ہے ہمارا جو آج کا topic ہے وہ section 56 کے درمیان رہے گا تو آج چلتے ہیں پہلے اپنی heading کے جانب تو set of losses as per the rule laid down in this section those who have losses in business are trade except salary property make claim set of our avail tax credit in annual tax written جن بھی جسی کسی بھی business میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ company set off کر سکتی ہیں یعنی کہ وہ claim کر سکتی ہیں کہ بھئی ہمیں اس سال اپنی پشتی سال کے نسبت منافق کام ہو ہے تو ہمیں براہ مہربانی ہمارے سے جو actual tax وصول کرنا تھا اس میں ہمیں کچھ ہمیں react دے دی جائے تاکہ ہم بہ آسائی طور پر ہم آئے ہم اپنا واجبار ادا کر سکیں اس سلسلے میں tax department وغیرہ مکمل طور پر جان پرتال کرتے ہیں ان کے documents کی پھر وہ ان کو react دیتے ہیں دوسری جنب set of loss of companies operating hotels یہ یہاں میں بتا چلو جتنے بھی hotels وغیرہ ہیں موٹل ہیں ازاد کشمیر میں گل گل بلتستان میں تو tax department وقت وغیرہ سلسلے میں ان کو ان کی جو ہے آمدن assessment کرتا رہتا ہے پھر اس حساب سے ان کے جو lesson set of کے جو request ہیں تو وہ ان کو اگلے سال کے مد میں ان کے جمع کر دی جاتی ہیں یعنی کہ ان کو maximum 6 سال تک ان کو ریاد دی جاتے کہ اپنے جو بھی نقصان ہیں پورا ہوئے آپ اس کو divide کر دیں اس کو annual return جو ہے نا انکم کو وہ reduce کر کے اپنے ٹیکس جو جمع کروانا ہے اس کو کم سے کم دو یا تین install یہ چھے installment میں جمع کروا دیں تو یہ ہے آگے چلتے ہیں carry forward loss of business اس کا میں اگر آپ کو simple آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں فیڈل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی company کو وہ کسی بھی مد میں ریار دے سکتی ہے ہاں اگر company سے بہت زیادہ نقصان اٹھا ہے یا اس نے اس کا hotel بغیرہ ازاد کے شویر میں یا کسی بھی northern areas میں ہیں تو ان کو federal government یا provincial government کسی خاص مد میں ان کو ٹیکس میں ریاد دے سکتی ہے یا ان کو جو نقصان ہوا ہے یا جو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ انویل ٹیکس سال کے طور پر آپ سات لاکھ جمع کروانا ہے آپ یہ سات لاکھ جو ہے نا آپ تین چار سالوں میں جمع کروا دیں یا جو بھی صورتی حالوں گورنمنٹ کو جس طرح بھی ریائط دینا چاہے صولت دینا چاہے وہ دے سکتی ہے اب set of business loss subsequent to amel their mission بہت سی کمپنیاں اگر مل کر کوئی کمپنی چلاتی ہیں تو اس طرح میں بھی ان کو ٹیکس میں ان کو ریائط دے سکتی ہے یا اگر ایسی کمپنی کو کوئی نقصان ہوتا ہے کسی بھی بزنس میں تو وہ claim کر سکتی ہیں کہ ہمیں اس سال ہمیں اتنا ہم ادا ٹیکس ادا نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان کی اچھی خاصی جان پرتال کرتے ہیں ٹیکس ڈیپارٹمنٹ تاکہ کوئی بھی ہیر پیر یا کوئی ایسی کوئی فراڑ کا کوئی ایسا کوئی انصر مانے نہ رہے یا کوئی قانون میں کوئی ایسی کوئی خاص قدگن لگائی گئی ہے تو وہ اس پر implement ہو سکتی ہے carry forward of specialization business losses in any case special losses shall be by the tax department جیسے کہ میں بتایا کہ یہ ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے کہ کسی بھی company کے جو loss ہے نقصان ہے یا کسی proceeding year میں چل رہا ہے تو اس تمام نقصانات کا جائزہ اور ازالہ کرنے کے لیے تو company request کرتے ہیں ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کو بھئی ہمیں اس سال اتنا profit ہوا ہے ہم اتنا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں یا ہمیں کوئی ایک سپیشل ریعت دی جائے انسٹالمنٹ میں جمع کرانے کے لیے وہ اپ ٹو ڈی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ہے آیا ان کو ریعت دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ ان کی سواب دید پہ ہے اگر ہے گروپ ٹیکسیشن یہاں میں بتا چلوں کہ پاکستان میں بہت سی کمپنیاں یا ایسی گروپ ٹیکسیشن کے کنسپ مجود ہے لیکن جتنا بھی ٹیکس ہے وہ ٹیکس میں ان کو ریعت نہیں دی جائے سکتی بس شورت دیگر کے اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے کہ اپنے فرم میں یا کوئی پیسے کے لیے ہو گیا پیمٹ وہ ایک الگ ایشیو ہے لیکن ان کے جو کسی بھی قسم کا ٹیکس کریٹر کا تصور ہے گروپ ٹیکسیشن میں وہ آویلیبل نہیں ہیں پاکستان میں کم از کم گروپ ٹیکسیشن کے صورت میں بیسے ٹیکس کریٹر ہے آپشن پاکستان میں کانون میں لیکن جو گروپ ٹیکسیشن میں جو کمپنیاں کرتی ہیں کام ان کو آپشن آویلیبل نہیں دیا گیا تو یہ تھا جی آج اس کے ٹوپک امید کرتا ان کو پسند دائے گا خدا حافظ